موسیقی تو خیر میں بولوں اپنی لیمٹ چھی پنج چھے دن ہوگے پہلا خوشحال سنگھ انہوں نے فون کیتا بھی اس طرح مہراجہ دلیب سنگھ بھارے ہی اسی گل بات کرنی ہے تو سی بھی آئے ہو تھوڑا جب بولی ہو میں خیر کوئی نہیں تھوڑا ہی بولانی ہے میں فر ایک منو کتاب دیتی سی میرا خلا انہیں پیٹر بینس دی کافی سال پہلا وہ کتاب میں ساری چنگی طرح پڑھن دی کوشش کیتی میں خیرہ اس نو سمجھئے اس کتاب بڑی اچھی کتاب ہے بڑی ویل ریسرچ بکا ڈاکٹر لوجن دی کتاب بھی میں پڑھی ہے میسیز لوجن دی کتاب بھی میں پڑھی ہے پر وہ کافی دیر پہلا انہیں نے ایک لفظ لکھا اپنی انٹرڈکشن دے کہ مہاراجہ دلیب سنگھ ایک ٹریجک فگر سی ٹریجک اور میں سمجھ دا اس دی ماں اس تو زیادہ ٹریجک سی جس ایک چھوٹے جے بچے نو اپنی ماں تو کھو کے لے جانا میں سمجھ دا او ماں سمجھ سک دیا کس قسم دے دکھان تو گجری ہوئے گا اے اس ماں دا دکھان تھی نی اے سکھاں دا دکھان تا سکھ پنٹ دا دکھان تا ہون بہت دویری میں ایک کتاب جدو پڑھ کے ختم کی تھی تا میرے دماغ دے بچ آیا بھی جے اے فیصلہ کرنا ہوئے آپ میں بھی سکھاں اور سب تو بد تکہ سب تو بد انیائے سب تو بد ظلم تے ستم کی نہیں کیتا مغلا نے کیتا انگریزہ نے کیتا یا عجد شاشکہ نے کیتا اے فیصلہ کریے میرے مند دے بچ اس طرح ہوں پڑھ کے ساری گلوں آئی بڑا مشکل ہے کہنا کون زیادہ ظالم سی کینے زیادہ ذاتیاں کیتیاں کینے زیادہ توکھا دھڑیاں کیتیاں پر میں جے انہا تینہ دے بچوں کسے انہوں تھوڑا جا کٹ کہاں مینو مغل لگنگے مسلمان لگنگے پر اینا دونا نو مطلب ایک کو بریکٹ کرنا پائے گا کیوں بریکٹ کرنا پائے گا انگریز سرکار انیس سو سنتالی دے بچ ایک فریم ورک دے کے گئی ہے انہا کالے گوریا نو اور ایتھے ازادی دی لڑائی دی ہے ایمی بے حودہ جی قسم دی گل سکھ کردن دے ہے کوئی ازادی دی لڑائی ہوئی نہیں ٹرانسفرہ پار ہوئی ہے جیڑی کے ایک ایسٹیبلیسٹ فیکٹہ لڑے تھا صرف سکھ لڑے کسے انہوں لڑن دی لوڑ بھی نہیں سی انہا نے ایس ہندوستان چی کلونیل ایمپائر سی جدو سیکنڈ ورڈ وار تی فرسٹ ورڈ وار تیو بات جیڑا کلونیل ایمپائر ہو پار ہو گیا سی او کوئی انہوں منافع نیسی دن دا تو ایس کر کے انہوں نے فیصلہ کر لیا سی نائنڈین تھرٹی فائیو دے چاسی چھڑکے چلے جڑا ہون اے ہے کہ انگریز کی فریم ورک دے کے جڑا سارا دکھان تھا مہراجہ دلیب سنگھ دا موسٹ ٹریجک مولا اینا ٹریجک کا ماف کرنا دو تین راتہ میں نیند نہیں آئی بھی سڈینل ہویا تھا اور ایک قدردی بھی ایسی کھیڑا دیکھو مہراجہ دلیب سنگھ دے اٹھ بچے سی ایک بچہ انفینٹ مارٹیلٹی دے وچ دو دنہ دا سی او گزر گیا باقی ست بچے ایچھے بیبیاں بیٹھیاں پینا بیٹھیاں ماتامہ بیٹھیاں ست بچہ دے کے اولادیں نہیں ہوئی کیسی عجیب و غریب کہانی کیسی عجیب و غریب ٹریجیڈی کوئی مطلب اوس پروار دا انش بھی نہیں بچیا کسے دے ست بچے ہون آپ اکثر ایس طرح دیکھے جاندہ کراندے وچھ ہوندہ اگلا کہن دا آج کا نیوکلی فیمیلیز آیا اگلا کہن دا یار ایک بچہ نہیں دو بچے نہیں تنکتہ کر لو کوئی ایمیں رسک بھی انوارڈ ہوندہ ہے گا تا ست بچے ہون ایک پروار دے پین پرار رسٹ پوشٹ تکڑے چنگے کھاندے پیندے اگلے کوئی بچہ ہی نہیں ہویا ایس طرح دے بچے کی ہو سکتا بار بار میرے دماغ دے بچے ای چیز رپیٹلی آئی ہو سکتا انگریزا نے کوئی کانسپیریسی کیتی ہوئے ایڈی وڈی کانسپیریسی کیتی ہوئے کوئی ایس کیسندھی انہا نو مطلب کوئی کر دیتا ہوئے کوئی مطلب ہونا دا میڈیکلی انہا نو آنفٹ کر دیتا ہوئے مطلب جیڑا دشمن ہے کوئی اوستو ایس چیز دی پاونا رکھنا ایس قسم دی امید لکھنا کہ او ساڈینال کوئی چنگی گل کرے گا ایس مورکتا ہوندی یہ لوکا ایک علامہ دی مورکتا ہوندی آج بھی میں دیکھ دا چوویک انٹے ساڈے سکھ پراپ ایک اندے رندے جی او ساڈینال ہندوستان دی سرکار این کر دوئے این کر دوئے این کر دوئے کیوں کر دوئے بھائی او توسی ہونا دے دشمن ہو تھوڑی ترو پاگتوالی گالا ترو پاگت دی متری ماں سی او سنو بچارے نو احساس نی سی بھی میری متری ماں کھیل دا کھیل دا او دی گودی چلیا گیا تے انہیں چلا کے مارے سکھ گولام ہے سکھ نو گولامی دا احساس نی گولام ہونا کوئی مینا نی کمہ لڑ دیاں جت دیاں ہار دیاں گولام ہو جان دیاں لیکن جس وقت کوئی قوم اپنی گولامی دا احساس نہ کرے او سمجھو گی اس دی موت ہوں گی میں ملہ ہونے پشلے سال امریکہ دے وچ کالی رائٹر نے بڑی فیمس رائٹر ہے او اس نے نوبل پرائز جتے ہیں او اس دی کتاب دا نو بیوڈ آئی باڑی مطلب جڑی ہوں دیاں نا گوریاں دیاں اکھانج میں ہوں دیاں بلیو قسم دیاں او ایک بچے دی کہانی لکھ رہی ہے کالا بچہ اور کالا بچہ کمپلیکس سفر کر رہا کہ میں گورا بن جاں تا میں ایکسپٹ ہوں گا اے سسٹم دے وچ تا او دے چکو ایڈیم ہیوز کر دیاں بہت ہی خوبصورت ایڈیم بہت ہی کمال دیاں اس دی لینگویج تے کمانڈا او کی کہن دیاں سرینڈر آف ایڈنٹیٹی سرینڈر آف ایڈنٹیٹی او تا کالا دی گالا او لاغو سکھا دے بھی ہون دی شکھ نے جس وقت اپنی ایڈنٹیٹی سرینڈر کار دیتی بادل صاحب نے اپنی ایڈنٹیٹی سرینڈر کیتی بھی امرن در سیغنے اپنی ایڈنٹیٹی سرینڈر کیتی بھی ہو سارے آم او نمد وچی جس وقت قومہ اپنی ایڈنٹیٹی سرنڈر کردن دیاں تا انہاں دا سروائیوال دا کوئی چانس نظر نہیں آن دا آج ضرور تھا کہ سکھ مہراجہ دلیب سنگھ دا نو لے کی اپنی ایڈنٹیٹی بارے سچیت ہو جان ساڑھی ایڈنٹیٹی تے اینا مطلب ظلم و ستم کیوں ہو رہا تا کارن کی ہے ساڑھی جیڑی ایڈیولوجی ہے گوروناہ نے کتی ایڈیولوجیffe پجھ اللال اتھوئی شروع ہویا گیا جگرہ برمنا مہراجہ دلیب سنگھ نے ٹیوٹرڈ جگرہ اس کو انڈکٹرائیز کر رہا سی ہنڈویزم دے وچھ чтоб documentary انڈ آخر بھی بہت شاتر استال شادیت موسیقی 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 دے ناڑ انگریزہ نے اس طریقے ناڑ کی تا تو ہون بھی سانو او سے کسندیاں اپنی سروائیول دے لی اسی سروائیول دی لڑائی لڑھے ہیں گرو کرے رب کرے سچے پارشا کرے سکھ جوندے راجان سکھی جوندی راجے گرو گران صاحب پر قرار راجے اے ہی ساڑی سب تو بڑی گروہ کے ارداس سو تھوڑی جڑی میں نے تا اسنو میں گروہ کے ارداس کردہ ہمارا راج اسنو کامیابی بکشے تھینکیو گری میک بہی گروہ جی کا خالصہ موسیقی موسیقی